خواتین کا قبرستان جانا اگر منع ہے تو وضاحت فرما دیں کہ کیوں منع ہے خواتین کا قبرستان جانا کوئی حرام نجائز نہیں ہے منع کیا جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے حدیث میں بھی ممانعات آئی ہے لیکن پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعد میں ان کو پرمیشن ملی تھی کہ نہیں ملی تھی باقی منع اس لئے کیا جاتا ہے کہ جانے میں کوئی فائدہ ہے نہیں قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتا ہے تو آخرت کی یاد تازہ ہوتی وہاں بھی اگر خواتین پہنچ جائیں گی تو جو خبرستان جا کے آخرت کو یاد تازہ کریں گے وہ بجائے آخرت کے دوسری چیزوں میں جیسے بزار کا محول ہوتا ہے نا تو وہ والا محول بن جائے گا وہاں پہ خواتین کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کہ پردے کی پردے کی پردے وہ خبرستان بھی لبسٹک لگا کے جائیں گی میک اپ کر کے جائیں گی یہ ہوگا کے نہیں ہوگا اچھا سا کپڑے نکالیں گی گھر سے جب نکلتی ہیں تو دسٹیمپر کے ڈپے خالی ہوئے بغیر کہ کہاں جاتی تو یہ قبرستان کے آداب جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر سکتی ہیں چندے کر لیتی ہیں لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے نا یہ نہیں کریں گی پھر وہاں جاکی بھی بہن سناو کوئی دوسری مل گئی وہاں بیٹھے گئی کپڑ پہ ہی وہ مردہ کہہ رہا ہے یار کچھ پڑ پڑا کے کچھ بخشوانے کی کوشش کرو وہ اپنے دکھڑے لے کے اور بہن سناو تم کب بیوہ ہوئی وہ کہے گی میں تو فلاں میں ہوئی تھی اچھا میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں بیوہ ہونے میں ٹھیک ہے نا تیسری کہے گی بس میں تو ابھی ہونی والی ہوں بیوہ تو اچھا عجیب بات ہے ہمارے خواتین بیوہ بہت ہوتی ہیں مرد جو ہے نا وہ جو آئی ٹی کارٹ میں لکھا ہوتا ہے نا رنڈوال کا لفظ کہتا ہے جو بیوہ کی اپوزٹ ہونا تو مرد رنڈوے کم ہوتے ہیں بیوہ میں نے کہتا ہوں کہ یار یہ پہلے اپنے میاں کو قبرستان پہنچاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اسی رہا پہ سفر شروع کرتی چند مہینے پہلے خاتون آئی ملنے کے لیے تو وہ اپنے بچوں کی شکایتیں کر رہی تھی میرے بچے ایسے میرے بچے ایسے وہ اتنی سپیڈ میں بول رہی تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے بچے برے نہیں ہیں یہ کچھ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں سخت مزاج ہیں کیونکہ جب آپ مجھ سے کچھ پوچھنے آئی ہو تو مجھے بھی تو بولنے دو بھئی دیر خاموشی اختیار کرو گی تو میں بھی کچھ نصیحت کروں گا وہ بولے ہی جارہی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوگا حالکہ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ میں بیوہ ہوں یا نہیں ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں کان نہیں ایجٹ خاتون تھی ذرا عمر تھی ان کی میں نے کہا کب انتقال ہوا کہنا وہ تو دس سال پہلے ہو گیا تھا تو میں نے کہا یار پندرہ سال پھر بھی انہوں نے نکال لیے بڑی بات شادی کو جو ٹائم ہوا تھا نا تو میں ان سے کہنے والا تھا کہ وہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوگا وہ تو میں ویسے ہی آپ کی زبان سے اگلوانا چاہ رہا تھا کیونکہ جو ان کا سٹائل تھانا بات کرنے کا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آدھا گھنٹہ یہ مزید بیٹھیں تو میرا انتقال ہو جائے گا تو شوہر نے آٹھ دس سال کیسے برداشت کیا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ یار مجھ سے آدھا گھنٹہ یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو شوہر نے دس سال کیسے برداشت کیا ہوگا کیا خیالیں سب ایسی نہیں ہوتی ہے بھائی لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں تو وہ پھر بچوں کو میں نے بلائے میں نے کہا اممہ برداشت کرو بھائی یہ سننے کو تیار نہیں ہے تو سمجھنے تو اگلا سٹیپ ہے نا پہلے تو سنتا ہے انسان انسان پھر انیلائز کرتا ہے سمجھنے کا سٹیپ اگل ہے میں نے کہا یہ بھائی سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سمجھنا تو اگلا سٹیپ ہے تو کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں اممہ نے ہم سب کا خون پیا ہوا ہے ہر وقت آنے کوئی ذرا سا جس دن کم کما کے لاؤ اس دن سلاب آتے ہیں میں نے کہا برداشت اممہ کے سامنے تو زبان نہیں چلا سکتا میں نے کہا بس سن لیا کرو یار بیٹھ کے اور کوئی حل نہیں ہے